موٹیویشن باد کرو وہ کیا ہے خواب اپنے اندر کوئی ایسا خواب تصور لے کر آؤ ہمیشہ جاگتے رو جگہتے رو بیدار کرتے رو وہ بیداری کیلئے کیا چاہیے دریم کہ جی کے جانا ہے میں نے کہا کہا بھائی کیونکہ مرنے ہے جی کے جاؤ جی کے جاؤ اور جیتا وہ ہے جس کے پاس خواب ہوتا ہے گول ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کس خواب کے ساتھ جیئے پہنچے کے نہ پہنچے میٹل نہیں کرتا لیکن ٹریک ٹھیک تھا کہ نہیں تھا یہ میٹر کرتا ہے رستہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا یہ میٹر کرتا ہے منزل ملی کہ نہیں ملی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اللہ سے کبھی منزل نہ مانگیں اللہ سے رستہ مانگیں اہدن السراط المستقین ہمیں وہ راہ دکھا جو سیدھی راہ ہے ٹھیک ہے وہ کوئی موٹر میں کی طرح نہیں ہوتی وہ اندر کی راہ ہے باہر کی راہ ہے ہی نہیں وہ اندر کی راہ نیت کی راہ نہ ہو تو وہ باہر کی راہ کا فائدہ کوئی نہیں ہے سو خواب آپ کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے یہ نیا جملہ آج کا آج کی ایکوٹیشن خواب آپ کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے تو اپنی زندگی میں فریجی لے آئے ہو اے سی لے آئے ہو ٹی وی لے آئے ہو گاڑی لے آئے ہو موبائل لے آئے ہو ایک خواب بھی لے ہو ایک خواب بھی لے کرو یار جینے کا مزہ تو آئے نا دن گزارنے کا بھی مزہ ہے جو کل کا انتظار ہو رہا ہے انتظار کا بھی مزہ ہے کل بھی آنی ہے ابھی ابھی ایک وہ وقت بھی آنا جو دیکھا نہیں کسی نے خواب ہوگا تو مزہ آئے گا خواب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا بڑا مشکل کام ہو جائے جی پھر تو بڑے پرابلمز ہو جائیں گے یہ جو بابے ہوتے ہیں سارے بابے یہ دو چیزوں کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں ایک ہوپ دینے کے اور جسا خواب دینے کے آپ نے جاننا نا کوئی بابے کے نہیں ہے دیکھیں اسے مل کے امید کتنی ملی ہے اگر امید نہیں ملی بھائی وہ بابا بوبا کوئی نہیں ہے وہ بڑا باب ہے وہ جسٹ باب ہے خانہ پوری ہے فلنگ دی بلینک ہے رونگ نمبر ہے اور اگر اصلی بابے ہے تو بھائی چھوڑیں بھائی اس کا دین اس کے ساتھ دیکھیں اپنے واضح سے کسی نے وہ سچا پیر کون ہوتا ہے وہاں لگے جو تمہیں سچا بنا دے تم سچے ہو جو پیر جھوٹا سچا نہیں ہوتا مرید سچا ہو تو جھوٹے سے بھی رستہ لے لیتا ہے نہیں بات سمجھے یہ اپنا سفر ہے بھائی خواب اپنا سفر ہے دریم اپنا سفر ہے ایم یہ اگر ہوگا تو بات کہاں پہنچے گی آپ کسی مقام کسی منزل پہ پہنچے نہ پہنچے ٹریک ٹھیک ہونے سے عجل ضرور لے لیں گے اور عجل اثر کمائیے پھر میں کہہ رہا ہوں جو کام کی جگہ پہ خیال خراب کرتا ہے نا آسانی اس کے لیے ہے جو کام کو اتنا ہی متبرک سمجھے جیسے مسجد ہے بھائی جیسے مندر ہے جیسے گر جائے ہیں جیسے گر دوبارہ ہے جب تک آپ اس کو ورث نہیں دیتے جملہ میرا سنیے گا اگر آپ اپنے کام کو ورث نہیں دیتے آپ اپنے کام کی عزت نہیں کرتے تو یہ لکھ کے رکھ لیجئے گا دنیا آپ کی عزت نہیں کرے یہ واحد سائیکل ہے جس میں آپ کام کی رسپیکٹ کریں گے اور ریورس جواب میں آپ کی دنیا آپ کی پوجہ آپ کی عزت آپ کو رسپیکٹ دینا جو بندہ اپنے کام سے مخلص نہیں ہے جو بندہ اپنے کام سے سنسیر نہیں ہے جو بندہ اپنے کام کو موسٹ امپورٹنٹ نہیں سمجھتا کیا موسٹ امپورٹنٹ نہیں سمجھتا بھائی وہ تو کیا بندہ میں کہتا ہوں کہ یار اگر ایک بندہ جو بڑا بندہ ہے اس کو دیکھئے کہ اس کے زندگی کے جو مومنٹس ہیں خوشی اور غمی کے اس میں وہ کیسا تھا پورے کے پورے اس کی ذات کیونکہ اگر اس کا عشق ان مومنٹس میں قائم نہیں رہا پیشن تب نہیں قائم رہا جب سپیڈ بریکرز آئے ہرڈلز آئے رکاپٹیں آئیں تو اس کا مطلب ہے بھائی کچھ ہے پھر تو ہے نا جان ہے اور اگر تب وہ قائم نہیں رکھ سکا گیا بڑی دنیا کو بتاؤں بڑی دنیا کا اندر کا موسم باہر کے موسم سے خراب ہو جاتے ہیں بڑی دنیا اس کا مطلب آپ سمجھانا چاہیے کیا ہے باہر کے حالات واقعات چیزیں ایکسپیکٹیشنز فائدہ نہیں ملی تنہا پیسہ کام آ رہا ہے یہ چیزیں کافی ہیں اندر کی دنیا کو ویران کرنے کے لیے اور کئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی اندر کی دنیا اتنی عباد ہوتی ہے کہ پھر باہر بھی عبادییں لگنے پڑتی ہیں موسیقی سمجھیں موسیقی موسیقی